موسیقی اور جب اللہ رب العصد کسی کو چنتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجود کیبیں اپنے رب سے آپ کے لئے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں اللہ کی رسی جتنی دراز ہوگی پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی اللہ کے خازانوں میں سب سے قیمتی چیز راہِ ہدایت ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں اللہ کے خالق ہونے کو چانتے ہو پھر بھی توقع نہیں دنیا کا فنہ ہونا چانتے ہو مگر اس کے پیچھے بھاگتے ہو وہ جلد ہی تمہارے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ایسے چھوڑے گا جیسے وہ کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھے نہ کر نصیب سے اتنے کلے اے انسان جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس فائدے سے بچو جس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے قیامت کے دن جب اللہ ہم سب کو دوبارہ سندھا کرے گا تب ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا اللہ نے سب کن کن کر محفوظ رکھا ہے اور ہم بھول گئے ہیں پر اللہ ہر چیز کا گواہ ہے اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا پرائی کا راستہ بھول چانے سے ہی نیکی کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا کیونکہ جب اللہ تھام لیتا ہے پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا دن میں پانچ بار ازان کی صدا پلند ہونا اس بات کی تعلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے اللہ کی محبت کی یہی تو خوبصورتی ہے جب چاہو معافی مانگ کر گناہوں سے نیکیوں کی طرف حجرت کرلو انسان کے اندر کی میں رب کی آگے سرخورو نہیں ہونے دیتی انسانوں سے محبت میں اعتدال ضروری ہے شدید محبت کا حق دار صرف اللہ تعالی ہے اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہار نہیں چھوڑتا پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آزان اور عقامت کے دوران مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے جب کسی کام کا ارادہ کرلو تو پھر اللہ پر پھروسہ کرو بہترین عبادت وہ ہے جو غفلت اور لیاکاری سے پاک ہو آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں بلکہ دولا جائے گا اس لئے اچھے عمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے میار پر دھیان دے دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانیوں میں کامیابی کی خوشبو بھی کھیرتی ہیں وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لئے کرتے ہو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھولوں کا پھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے مگر ہم صرف ایک پھول کی صد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کناہ دل کی زمین کو پنجر کر دیتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے اللہ ہم سے مایوس نہیں ہوتا وہ آپ کو ماف کر چکا ہے اب آپ بھی خود کو ماف کر دیں بس بہت ہو گیا ہے ماضی کے پچتاووں پر مایوس ہونا سبر ہوتا نہیں ہے سبر کیا جاتا ہے اور سبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتا اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے دل کا کھوٹ عبادتوں ریاضتوں کو کھوٹا کر دیتا ہے اور جب اللہ رب العصد کسی کو چنتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجود کی میں اپنے رب سے آپ کے لئے دعاوں میں خیر مانگتے ہیں اللہ کی رسی جتنی طراز ہوگی پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی اللہ کے خازانوں میں سب سے قیمتی چیز راہِ ہدایت ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں اللہ کے خالق ہونے کو چانتے ہو پھر بھی توقع نہیں دنیا کا فنہ ہونا چانتے ہو مگر اس کے پیچھے بھاگتے ہو وہ جلد ہی تمہارے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ایسے چھوڑے کا جیسے وہ کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھے نہ کر نصیب سے اتنے قلعے اے انسان جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی